اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلا، اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس اہل و سننا مہانہ مجلہ نصیحہ ٹی وی نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد نصباح آئی آئیسی بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام دعویٰ ٹریننگ قرآنک آرائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماعات ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس اسلامی کتابچے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے ان سارے دعواتی کاموں کا عجل آپ کو بھی ملے تو پھر آئیے اسلامک انفرمیشن سنٹر کو اپنی زکاة اور ڈونیشنز دے کر اللہ کا دین فہلانے میں مدد کیجئے ڈونیٹ کرنے کے لیے آج ہی ہمارے کسی بھی سنٹر پر تشریف لائیں یا کال کریں نو آٹھ دو سفر دو چھے سفر ایک ساتھ تین یا بینک سے آن لائن ٹرانسفر کریں مالک آن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب اور فازل مقرر شیخ سلطان سیف صاحب حفظ اللہ نماز اور اس کی اہمیت سے متعلق آپ سے خطاب فرمائیں گے میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں اتزاکم اللہ خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئك الذین آنعم الله عليهم من النبیین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل ومن من هدينا واجتبینا اذا تتلا عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتصل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك یبقی من درنه فقالوا لا یبقی من درنه شيئا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه مثل صلوات الخمس رواہ البخاری آج کے اجلاس کے صدر محترم امیر جمعیت الحدیث ممبئی عزمہ مولانا عبدالسلام صلافی صاحب جو ابھی یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے ہیں مولانا اکرم مختار احمد صاحب اور نازم محترم انسار زبیر محمدی صاحب دیگر سامعین و سامعات سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی عزمت و جلال حمد و سنہ شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک خالقِ کائنات مالکِ اردو سماباد کے لیے جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی کائنات کا کوئی جز جس کے اقتدار سے اور حکم سے خالی نہیں ہے بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام کے لیے بالخصوص سید الانبیاء والدقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کی بے پایاں محنتوں کوششوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام کا یہ سرچشمہ ہم اور آپ کو میسر آیا محترم حاضرین اگر آپ تاریخ عالم بالخصوص برے صغیر کی تاریخ کا گہرائی سے متعلعہ کریں گے تو بے ساختہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر ایسی کئی جگہیں واقع ہوئی تھیں جہاں پر اللہ رب العالمین کی صدا بلند ہوتی تھی لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مختص تھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی جانوروں کے بھارے بنا دیئے گئے یا بن گئے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے تعمیر میں جتنی دلچشمی لی مسجدوں کے آباد کرنے میں اتنی دلچشمی کا مظاہرہ نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی اتباہ الناس فی المساجد قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کی تعمیر اس کی زیبائش میں ایک دوسرے سے فخر نہ کرنے لگیں اور ڈاکٹر اقبال نے اس کو دوسرے انداز سے سمجھایا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ایک مسلمان کی مومن کی پہچان نماز ہے جو نماز کا پابند ہے وہ مسلمان ہے جس کا تعلق مسجد سے اور نماز سے نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو عین ایمان کہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تحویل قبلہ کے بعد کہ وہ صحابہ کرام جو اس دوران اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے جنہوں نے خانے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کری کیا ان کی نمازیں زائے تو نہیں ہو گئیں تحویل قبلہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کرے گا سوال ہوا تھا نماز کا جواب میں اللہ رب العالمین نے ایمان کہا گویا نماز ہی معیار ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا مَنْ يَعْتَادُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَشْحَدُ لَهُ بِالْإِمَانِ تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا رشتہ مسجد سے وابستہ ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ نماز نماز ہی ہے جو ایمان کے لیے غماز ہے نماز ہے تو ایمان ہے نماز نہیں ہے تو ایمان کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ میں نماز کی کتنی اہمیت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے سے نماز کی وہ قدر و منزلت ختم کر دی گئی جو شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر دیگر احکام فرض اور مستحب کیے گئے زمین پر جبریل امین تشریف لاتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کو جب نماز کا تحفہ آتا کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملعہ عالی کا دیدار کروایا کوئی نام کوئی چیز گھر پر پہنچائی جائے پوسٹ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے اور کوئی چیز اسٹیج پر بلا کر دی جائے دونوں دینے میں فرق ہے اللہ رب العالمین نے نماز کی نماز جیسی عبادت کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر عطا کیا ابھی میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے پوچھوں کہ ایک مزدور ہے جسے روزانہ پچاس تھیلے اٹھانے پر پچاس روپے ملتے ہیں اچانک اس کا مالک ایک دن یہ کہے کہ کل سے تمہیں صرف پانچ تھیلے اور بوریے اٹھانے ہیں اور رجرت میں تمہیں پچاس روپے دیے جائیں گے اس معمولی مزدور کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی وہ اپنے دوستوں میں تذکرہ کرے گا اپنی اہلیہ سے بیان کرے گا خوشی کے مارے نیند نہیں آئے گی کیوں اس لیے کہ محنت دس گناہ کم ہو گئی اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نمازیں فرض کی تھی وہ پچاس وقت کی نمازیں تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس لوٹیے کم کرائیے کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہی خمس و ہی خمسون لا يبدل القول لدیہ یہ کانٹیٹی میں پانچ ہیں لیکن عجر و ثواب میں پچاس کے برابر ہیں کتنی بڑی غنیمت اور کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم نے اس کا احساس نہیں کیا مسجد سے متعلق مسلی سے متعلق کسی معزن سے متعلق جتنی فضیلتیں ہیں صرف نماز کی بنیاد پر ہیں مسجد کی فضیلت نماز کی وجہ سے ہے معزن کی فضیلت نماز کی وجہ سے ہے کسی جگہ کی فضیلت اگر وہ عبادت کی جگہ ہے تو نماز کی وجہ سے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل فو من اوبسلن فلا یقربن نماز مسلانا وفی روایہ فلیعتزل مسجدنا کچھا لحسن کچھی پیاز کھائے تو ہماری عبادتگاہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے مسجد کا وہ مقام و مرتبہ ہے روح زمین پر اگر فرشنے کہیں نازل ہوتے ہیں تو وہ جگہ اللہ رب العالمین کے گھر ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دنیا میں بہت سو کا ذکر ہو رہا ہے وہ جگہ کتنی مقدس ہیں کتنی متبرک ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بھلا بتائیے وہ قوم کتنی مقدس ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو میرے بھائیو نماز سے متعلق بہت سی باتیں آپ بخوبی جانتے ہیں اہم اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے میں یہ ارز کر دوں کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو بیماری میں بھی نہیں سفر میں بھی نہیں معافی کی گنجائش نہیں ہے بیماری میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا عمران ابن حسین فرماتے ہیں اے عمران تمہیں بیماری ہے نماز کھڑے بیٹھ کھڑے رہ کر نہیں پڑ سکتے تو بیٹھ کر پڑو بیٹھ کر بھی نہیں پڑ سکتے تو آنکھ کے اشارے ہی سے صحیح لیٹے لیٹے پڑو لیکن نماز معاف نہیں ہے سفر میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو قصر کیا لیکن نماز معاف نہیں ہے یہی نماز ہے جو میدان کارزار میں بھی معاف نہیں ہے فرمانے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاہِ میدان جنگ میں بھی آپ رہیں تو مسلمانوں کو نماز ادا کریں ڈاکٹر اقبال نے اس کو بیان کیا آ گیا آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز آج ہم شکوے کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں میں وہ دمخم نہیں ہے ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ نماز سے ٹوٹ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد امتیاز بتایا ہے نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے ازان ہوئی دو نوجوان تھے ایک مسجد کی طرف چلا گیا دوسرے نے نماز نہیں پڑھی گویا ایک کافر ہے ایک مومن ہے اللہ یہ کہ وہ بعد میں یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے تاخیر کر دیں بعد میں پڑھ لیں لیکن یہ حد فاصل ہیں حد امتیاز ہے ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے نماز اگر میں یہ ارز کروں کہ آج موجودہ مسلمانوں کے تمام معاشی سماجی اقتصادی مسائل کا واحد حل نماز ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی شریعت میں جگہ جگہ پر نماز کے لیے جو رہنمائی موجود ہے ہم اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں سارے مسائل کا حل نماز ہے سب سے بڑی ضرورت ہے اتمنان قلب اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اتمنان ملے گا دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد ہی سے اسی وجہ سے انسانی طبیعت کا تقاضی یہ ہے کہ خوشی کو ایکسپ کرے اور غم پر ماتم کرے فرمان ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزْوَعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوَعَ پریشانی لاحق ہوتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے اور جب بھلائی لاحق ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے بخیلی کرتا ہے اللہ المسلین لیکن جو نماز کے پابند ہے ان کا مزاج ہم انسانوں جیسا نہیں ہوتا ان کا معاملہ یہ ہے اِذَا عَصَابَتُ سَرَّا وَشَكَرَ وَإِن عَصَابَتُ سَرَّا وَصَبَر خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں شکر کر کے اور مصیبت میں بھی صبر کے ذریعے اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو مومن کا مزاج اتنا اتمنان بخش ہوتا ہے بیچینی کا شکار نہیں ہوتا اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ تذکیع نفس کا ذریعہ ہے فرمان ہے اِنَّ صَلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرَ نماز ظاہری باطنی تمام برائیوں اور بے حیائیوں کا توڑ ہے ختم کرتی ہے اگر ایک شخص نماز کا پابند ہے بہن کو حصہ نہیں دیتا ایک شخص نماز کا پابند ہے منافقت سے نہیں بچتا تو بات یہ نہیں ہے کہ نماز کا اثر ختم ہو گیا بات یہ ہے کہ اس کی نماز نمازِ نبوی کی طرح ہے کہ نہیں ہے تو نماز میں تذکیع نفس کی طاقت موجود ہے اور یہی تذکیع نفس جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے میں نے بھی جو مثال دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک میٹھے پانی کے صاف و شفاف چشمے کی نہر ہو چشمہ ہو نہر ہو اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر گندگی ہوگی صحابے کرام نے کہا کیسے گندگی ہو سکتی ہے یقینا نہیں ہوگی آپ نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے جو پانچ وقت کے نماز کا پابند ہوگا اس کی زندگی سے چھوٹے موٹے گناہ یوں ہی ختم ہو جائیں گے اس کے باطن کی صفائی ہوگی اور گناہوں کے کفارے کا بھی بہترین ذریعہ نماز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پانچ نمازیں یہاں تک کہ جمعہ سے جمعہ یعنی یہ نماز جمعہ بھی پانچ نمازیں بھی اگر بڑے گناہوں سے بندے بچ گئے تو چھوٹے گناہوں کے لئے کفارہ ہے ہمارے سیاسی مسائل کا بھی ہل نماز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی اس معاشرے کے افراد پر دن اور رات میں پانچ وقت نماز آتنے فرض کی تھی اور وہ نماز پڑھتے تھے ہم گوھر کریں آج جس طرح طلب کر ہم عیدین کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں مسلم معاشرے کا بچہ بچہ وہی جذبہ وہی تڑپ لے کر شب و روز میں پانچ نمازیں پڑھنے لگے دنیا کی کوئی قوم آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گی ہم اپنی کمزوری کا خود بعیف ہیں ہمارا تعلق نماز سے ٹوٹ گیا ہے اور یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے ہم نماز کے قریب آئیں ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں نماز ہی معاشر کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہم آپ کو رزق دیتے ہیں انتظامی امور نظام الوقات ڈسپلین نماز سکھاتی ہے اسی طرح سے فیزیکل فٹنس جسمانی تندرستی نشاط توانائی لوگ جس کی تلاش میں کیا نہیں کرتے وہ اگر کسی عبادت سے ملے گی تو وہ عبادت نماز ہے آپ نماز پڑھیں بعد نماز عشاء سونے کا معامل بنا لیں فجر کی نماز سے پہلے اٹھنے کا معامل بنا لیں بڑی بڑی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوْ لَا أَنَا شُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَعَمَرْتُمْ بِسِّوَاتِ اگر میری امت پر گران نہیں کر دیتا تو میں یہ ضرور حکم دیتا کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے وقت مصواق کریں وضو کے وقت مصواق کریں گویا نماز ظاہری نجاست باطنی نجاست تمام نجاستوں سے بندے کو باغ کر دیتی ہے نماز کی جو اہمیت تھی ہم نے اس کو نظرانداز کر دیا کچھ آیتیں اور حدیثیں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا جو اس بات کی غماز ہوں گی کہ نماز ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہے شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ خصوصا محمد بن صالح علوخیمین رحمہ اللہ ان لوگوں نے بے نمازی کے تعلق سے جو فتاوے دیئے ہیں موجود ہیں بے نمازی کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہے بے نمازی کی کوئی ولایت قابل قبول نہیں ہے بے نمازی کا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا بے نمازی کی نماز جنازہ کی بھی قاضی شریعت قاضی وقت امام الوقت کو گنجائش نہیں ہے کہ وہ پڑھائے عام لوگ پڑھ لیں بے نمازی کے لئے مسلم قبرستان میں بھی اصولی طور سے جگہ نہیں ہے بے نمازی کے لئے دنیا میں تو خسارہ ہے ہی اللہ کے یہاں کیا خسارہ ہے میں اشارہ کرتا چلوں اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں فرمایا اولئیک الذین آنعم اللہ علیہم من النبیین من دریت آدم آدم علیہ السلام کی دریت نوح علیہ السلام کی دریت ابراہیم و اسماعیل اور ان کی آل اولاد وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی نوح میں سوار کیا وہ لوگ جنہیں ہم نے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جن لیا وہ سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کا معمول یہ تھا جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو رکو اور سجدے میں گرگر پڑتے ان کے بعد جو لوگ ان کے جانشی ہوئے وہ انتہائی بدترین جانشی تھے انہوں نے سب سے پہلے انبیاء کی اس وراست کو زائے کر دیا سب سے پہلے انہوں نے نماز کو زائے کیا لوگ وقت زائے کرنے کے لیے بیج کھا رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں مومن کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اسے پاس کیا جائے جب نمازوں کو زائے کیا تو وقت ہی وقت بج گیا تو یہ اوقات کہاں صرف ہونے لگے وقت تباؤ الشہوات پھر من مانی خواہشات میں یہ سارے اوقات لگ گئے نماز کی پابندی کرتا تو اس کے پاس وقت کی قلت ہوتی نماز چھوڑ دیا سارا سرمایہ چھوڑ دیا اب کچھ نہیں بچا اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَوْفِيَ الْقَوْنَ غَيَّا وہ لوگ سن لیں خبردار جو نماز ترک کرنے کے عادی ہیں قرآن کہتا ہے اور عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن قیم کتاب السلام میں نقل کرتے ہیں غی کی تفسیر میں غی کہتے ہیں جہنم کی اس وادی کو جس میں جہنمیوں کے جلنے اور عذاب میں مرتلا ہونے کی وجہ سے ان کے جسم سے نکلتا ہوا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے اس کھائی کا نام ہے غی اور قرآن کہتا ہے بے نمازی اسی کھائی میں جانے والے ہیں ہم شوگر فیکٹری اور دوسرے ہٹی گودام وغیرہ کے پاس جہاں سے گندے پانی کی نکاسی ہوتی ہے کچھ دیر کھڑے رہنا پسند نہیں کرتے وہ وادی جس میں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا اس وادی میں جہنمی جائے بے نمازی داخل ہوں گے غی کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کی بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے بیان کیا فرمان ہے مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے جنتی اے جہنمیوں تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا وہ پہلا جواب دیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے یہ نہیں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے کہیں گے ہمارا شمار مسلیوں میں سے نہیں ہوتا تھا اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورة القلم میں جس دن تیرے رب کی پنڈلی ظاہر کی جائے گی سارے مومن اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو کیا ہوگا سارے مومن اور مومنات سجدہ کریں گے لیکن کچھ لوگ جو زمین پر دکھانے کے لیے سجدے کیا کرتے تھے شہرت کے لیے سجدے کیا کرتے تھے نمازی کہلانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیوں؟ اس لیے کہ طبقا واحدہ ان کی پیٹ میں ایک تختہ لگا دیا جائے گا ایک تختے کی طرح ان کی پیٹ سیدھی ہو جائے گی وہ چاہ کر بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے ہم نے کبھی سوچا ہے نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ حَمَنْتُ عَنْعَمُرَ رَجُلَنَ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ میرا پکہ آزمہ ارادہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز کا وقت ہو ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں جن کے پاس سوکھی لکڑی کے گٹھے بھی ہوں اور ان لوگوں کے گھر جاؤں اللَّذِينَ لَا شَدُونَ الصَّلَا جو لوگ آزام کے بعد نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے ہیں میں ان کے گھروں کو نظرِ آتش کر دوں یہ کس کا دل چاہتا تھا یہ سید الانبیاء کا دل چاہتا تھا یہ ہمارے پیغمبر چاہتے تھے آپ نے عظمِ مصمم کیا تھا لیکن آپ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ ان گھروں میں نابالک بچے بھی ہیں ان گھروں میں وہ خواتین بھی ہیں جو مسجد میں نہیں آسکتی آپ نے اسی لیے ارادہ ترک کر دیا آج ہم شکوے کرتے ہیں کوئی ہمارا گھر جلائے ہمارا اگر کوئی گھر جلائے تو اس میں قصور ہمارا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ معاشرہ دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا جس معاشرے کی تشکیل جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی میرے بھائیو کچھ باتیں ارز کر دوں کہ نماز کے بارے میں تین اہم باتیں آپ یاد رکھیں سب سے پہلی چیز ہے نماز میں خشیت خشیت کے بغیر کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے وہ منافقین جو دکھانے کے لئے اگلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے وہ منافقین تھے اپنا نفاق چھپانے کے لئے اگلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے آج کے مومن ہیں جن کا ایمانی دعویٰ آسمان سے باتیں کر رہا ہے جو جنت سے کم کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے یا صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا ایدین کی نماز پڑھتے ہیں وہ منافقین اگلی صفوں میں ہے لیکن ان کا دل خالص نہیں ہے اللہ کے لئے تو قرآن نے نقل کیا جب نماز کے لئے کھڑے رہتے ہیں تو دل نہیں لگتا سستی کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں تو سب سے پہلی چیزیں خشیت پاکیزگی اور خشیت دوسری اہم چیز وقت میرے بھائیو وقت وقت بڑی اہم چیز ہے قرآن نے کس طرح سے نوٹ کیا فرمان ہے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطا نمازوں کی خصوصا نمازِ وسطا کی محافظت کرو اہلِ عرب جانتے ہیں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ حافظو حافظو یہ محافظت سے ہے اس میں مفعالت کا معنی ہے مشارکت کا تصور پایا جاتا ہے تم سب مل کر محافظت کرو کسی ایک آدمی کے پڑھ لینے سے محافظت نہیں ہوگی نماز کی محافظت کا حکم دیا فرمایا بے شک نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ اس شیڈل کے مطابق فرض ہے ان عوقات میں فرض ہے جن عوقات کو اللہ نے بنایا ہے گیا مارا یہ شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں پر اس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ابلیس ایک سجدہ صحیح وقت پر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے ساری عبادتوں کو راندے درگاہ کر دیا اگر ہم نے جان بوجھ کر عوقات کی نفی کی وقت کو ہم نے ٹال مٹول کر پڑھا اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے قرآن نے نقل کیا فوئل للمسلین الذینہم عن صلاتہم ساہون ہلاکت ہے تباہی ہے جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لئے یہاں تو بے نمازی کی گنتی ہی نہیں ہے بے نمازی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے شیڑل کے مطابق نہیں اللہ نے جو عوقات متعین کیے ہیں ان عوقات پر نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عوقات بنا لئے ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں حضرت سعید بن عبی عقاس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھی آپ نے فرمایا اللہ نے یعخیرون الصلاة عن وقتیہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اپنے وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں میں اس کی مثال دے دوں کہ تاخیر سے پڑھی جانے والی نماز کیسے نہ قابل قبول ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے صبح سے فرشتے مسجد کے تمام دروازوں پر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں کون کتنی جلدی مسجد میں جمعہ کے ارادے سے آتا ہے یہاں تک کہ کسی کو کسی چیز کی قربانی کا ثواب اور کسی کو اس سے کم تر چیز کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے تفصیلی احادیث موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں لیکن جب امام خطیب ممبر پر چڑ جائے تو وہ اس صحف صحیفے بند کر لیے جاتے ہیں فرشتوں کا ریجشٹر بند ہو جاتا ہے اور یہ فرشتے بھی آ کر خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے آپ خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں آئے کیا آپ کی نماز کو فرشتوں کے ریجشٹر میں لکھا گیا نہیں لکھا گیا کل قیامت کے دن ہم اللہ سے کیا کہیں گے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اور ہمارے نامہ اعمال میں تو اتنا جمعہ لکھا ہی نہیں ہے جمعہ کے دن لوگ تاخیر کرتے ہیں اور جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھتا ہے مسجد میں آنے والوں کا تانتہ بن جاتا ہے وضو خانے پر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ شیعاتین نے رو کے رکھا تھا ابھی رکو ازان ہوگی تب جانا تاکہ تمہارے دل کو تسلی مل جائے میں نے جمعہ پڑھ لیا ہے اور اللہ کے فرشتوں کے ریجسٹر میں تمہارا شمار نہ ہو تو میرے بھائیوں نماز اگر ہم تاخیر سے پڑھیں گے تو ناقابل قبول ہے میں اخیر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بھی عرض کروں گا موسیقی